اسمِ آزم کے طور پر اگر کسی نام کو یہ شرف حاصل ہے تو ہو نہ ہو وہ اسمِ آزم اللہ رب العالمین کا وہ نام ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں جسے ہم اللہ کہتے ہیں اور آپ غور کریں گے جتنی بھی دعائیں اس باب میں آئی ہوئی ہیں یعنی اسمِ آزم کے بیان کرنے کے باب میں جتنی بھی دعائیں آئی ہوئی ہیں ان دعائوں میں قدر مشترک جو چیز آپ کو ملے گی کہ لفظِ اللہ، اللہ رب العالمین کا یہ نام ہر ایک کے اندر شامل ہوگا بخلاف دوسرے ناموں کے یہ نام ان تمام دعائوں کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے جو اسمِ آزم کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے ہیں ہاں اس نام کے ساتھ ساتھ اور بھی نام جڑے ہوئی ہیں اور بھی صفات جڑی ہوئی ہیں پر اس میں یہ عظیم نام بنیادی طور پر ان تمام دعائوں کے اندر پائے جاتا ہے اسی طریقے سے یہ جامع نام ہے جو اللہ رب العالمین کے تمام ناموں اور تمام صفات کو جامع ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا نام ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کے سارے ناموں کو اپنے اندر لے ہوئی ہو ہر ایک کو جامع ہو سارے ناموں اور سارے صفات کو اپنے اندر شامل لکھے سوائے اس نام کے تو ان دلائل کی بنیاد پر بعض اہل علم کا خیال یہ ہے کہ اسمِ آزم کے طور پر اگر کوئی نام اللہ رب العالمین کے ناموں میں ہے تو وہ لفظ اللہ ہے اور اس کے ساتھ بہت سارے اوصاف اور بہت سارے نام ذکر کیے گئے ہیں تمام دعاوں کے اندر پر اس میں سر فہرست جس نام پر اسے صفت کا اطلاق ہوگا اسمِ آزم کا وہ اللہ رب العالمین ہی کا ہے اللہ اللہ جس نام پر حیال